اسلام علیکم ویلکم ٹو چینل ویلکم ٹو نیو ٹاپک تو آج ہم بات کرنے والے ہیں بیلنس سائٹ ہم نے لاس ٹاپک میں بات کی تھی فنکشن آف نیوٹرینٹس جو نیوٹرینٹس ہماری لئے امپورٹنٹ ہے تو وہ کیوں امپورٹنٹ ہے اور اس کا ہمارے باڈی میں فنکشن کیا ہے تو ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے اور اس میں سے ہم نے بات کی تھی بات کی تھی بات کاربوہیڈریٹس اس کے علاوہ پروٹینز کی ہم نے بات کی تھی اس کے علاوہ فیٹس کی بات کی تھی کہ فیٹس کون کون سے امپورٹنٹ ہے اور کیوں ہمارے لئے فیٹس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ پھر ہم نے منرلز کی بات کی تھی کہ منرلز کیا چیزیں ہیں اور اس میں 21 اگر 9 منرلز ہیں تو ہمارے باڈی کے لئے کون کون سے امپورٹنٹ ہے اور اس کا کام کیا ہے تو سارا کچھ ہم یہاں پر ڈسکس کر چکے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ویٹامینز کی بات کی کہ ویٹامینز اصل میں ہے کیا چیز اور اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کے علاوہ آج ہم بات کرنے والے ہیں بیلنز ڈائیٹ کے حوالے سے اصل میں بیلنز ڈائیٹ کیوں امپورٹنس ہے یہ خوراک سے ریلیٹڈ ہے اب بیلنز ڈائیٹ اصل میں ہے کیا چیز تو ریمیمبر اس کے نام سے واضح ہے کہ ڈائیٹ اصل میں کیا چیز ہے ڈائیٹ اصل میں وہ چیز ہے جو خوراک ہم کرتے ہیں جو خوراک ہم کھاتے ہیں اور اس پہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اس کو ہم ڈائیٹ کہتے ہیں مطلب ہر بندے کا ڈائیٹ الگ الگ ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب وہ فیٹس زیادہ کنزیوم کرتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ سبزیاں کھاتے ہیں تو جو خوراک آپ اپنی معمول میں استعمال کر رہے ہیں اور اس پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائیٹ کہتے ہیں لیکن پھر یہاں پہ بات آ جاتی ہے کس چیز کی بیلنس ڈائیٹ کی تو بیلنس کا کیا مطلب ہے اپنے ڈائیٹ کو منٹین رکھنا بیلنس کے ساتھ رکھنا کسی بھی نیوٹرینٹ کا زیادہ ہونا اور کم ہونا اس کیلئے امپورٹن ہے کیونکہ اگر ہماری باڈی میں نیوٹرینٹ کی ایک نیوٹرینٹ کے مثال کی طور پر فیٹس کی تعداد جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے تو یہ ہماری باڈی کے لئے نقصان دے ہیں اگر فیٹس کی تعداد کم ہو جائے تو یہ بھی ہماری باڈی کے لئے کیا ہے یہ ہماری باڈی کے لئے نقصان دے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیلنس ڈائیٹ میں ہم کیا کریں گے بیلنس ڈائیٹ میں ہم اپنے ڈائیٹ کو جو نیوٹرینٹ سے اس کو بیلنس کریں گے مطلب ہم اس طرح سے جو ہے نا اس کو شیڈیول کریں گے کہ ہمیں ہر جو غزہ ہے وہ نارمل ویلیو میں ملتی رہے نہ زیادہ ہو نہ کم ہو ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آج کا جو ٹاپک ہے ہم صرف اور صرف بیلنس ڈائیٹ کو ہی کور کریں گے کہ بیلنس ڈائیٹ کیوں ایمپورٹنٹ ہے اور کیوں جو ہے اس کا وٹس بیلنس ڈائیٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کریں سو اگر میں یہاں پہ اس ڈیفینیشن کی رہنا مطلب بتا دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیلنس ڈائیٹ اس خوراک کے قوانٹٹی کو کہتے ہیں مطلب جو قوانٹٹی جو مقدار اور خوراک ہم کرتے ہیں جو پروپورشن آف انرجی ہمارے باڈی کیلئے ایمپورٹنٹ ہے جتنا پروٹین ہماری باڈی کیلئے ایمپورٹنٹ ہے جتنا امائنو ایسٹ جتنا وٹامنس جتنا جو ہے نا اس کے علاوہ اگر فیٹس اور کارپو ہائیڈریٹس ہو گئے اس کے علاوہ جو ادھر نیوٹرنٹس ہے جو ہماری باڈی کیلئے ایمپورٹنٹ ہے تو اس کا کنزیوم کرنا ہم پہ جو ہے نا فرض ہو گیا ہے مطلب یہ اس طرح سے ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو جو ہے نا ٹو تاؤزنڈ کیلوریز کی جو قوانٹٹی ہے وہ ریکوائیڈ ہے فور دی مینٹیننگ یور ویل بی مطلب ایک بندہ ہے مثال کے طور پر میں ایک بندی کی بات کروں کہ اس کا جو وزن ہے وہ ہے ستر کیجی ٹھیک ہے اور اس کا جو ہائٹ ہے نا وہ ہے سکس فیٹ تو اب اس کی باڈی کی لحاظ سے ان کو جو ہے نا اس والے بندے کو کتنا خوراک جو ہے نا وہ چاہیے مطلب ایک تو اب اس کا جو ہے نا ہم پروپورشن لگائیں گے یہ اصل میں پھر جو ہے نا اس کیلئے فارمولا یوز ہوتا ہے لیکن ہم اس کو یہاں پر ڈسکس نہیں کرنے والے ہیں مثال کے طور پر ایک جو ہے نا بندہ ہے اور اس کی جو فیٹ کی تعداد ہے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے مطلب فیٹ کی تعداد کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اگر ہم باڈی سٹرکچر کو دیکھ لے تو وہ جس جسامت سے جو ہے نا وہ بڑا موٹا ہے کلیر ہے تو اگر اس میں فیٹ کی تعداد زیادہ ہے تو کیا ہم اس کو فیٹ زیادہ دیں گے یا کم کریں گے کم کریں گے کیونکہ اس کی لیے فیٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کی باڈی میں فیٹ پریزنٹ ہیں تو مطلب یہ ہے اس کا کہ ہمارے باڈی کے لیے کچھ کوانٹیٹی آف نیوٹرینٹس اور کچھ پروپورشن میں ہمارے پاس کیا ریکوائیڈ ہوتا ہے امائنو ایسٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے ویٹامنز ریکوائیڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ مینرل فیٹ اور ساری جتنے بھی نیوٹرینٹس ہو گئے تو وہ ہمارے باڈی کو مطلب ہمارے باڈی کے لیے امپورٹن ہوتی ہے کیوں امپورٹن ہوتی ہے کیونکہ جب ہم ایک سپیسیفک کوانٹیٹی میں یا پروپورشن میں یہ سارا نیوٹرینٹس کنزیوم کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کچھ لگتے ہیں ہم اپنے ہیلت کو مینٹین کر سکتے ہیں سو فور دی مینٹیننس آف دی ہیلت ہم نے کیا کرنا ہے سپیسیفک کوانٹیٹی اور پروپورشن میں ہم نے ایک ہم نے نیوٹرینٹس کو کنزیوم کرنا ہے تاکہ ہم اپنے ہیلت کو اور جنرل ویل بین کو کیا کر سکیں مینٹین کر سکیں کلیر ہے تو بیلنز ڈائٹ ہم اسے کہہ دیں مطلب ایک سپیسیفک کوانٹیٹی اور ایک سپیسیفک پروپورشن میں خوراک کا لینا تاکہ ہمارے باڈی کا جو فنکشن ہے جو ہمارے باڈی کا صحت ہے یہ کیا ہو یہ مینٹین رہ سکیں اور ہم اپنی زندگی آسانی کے ساتھ اور ہیلتی جو ہے نا اپنی زندگی بسر کر سکیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بیلنز ڈائٹ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں فیکٹر ٹو بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن وال پریپیرنگ دی بیلنز ڈائٹ اب اگر آپ نے بیلنز ڈائٹ کو جو ہے نا پریپیر کرنا ہے مثال کے طور پر آپ نے یہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے لیکن اس کا ویٹ اپنے عمر سے زیادہ نہیں ہے مطلب اس میں موٹاپا نہیں ہے وہ اوبیز نہیں ہے تو جب وہ اپنے لیے ڈائٹ بنائے گا تو وہ اس میں جو ہے نا فیٹس کی تعداد بھی رکھے گا پروٹین کی تعداد بھی رکھے گا اور اس کے علاوہ کاربوہیڈریٹس کی انٹیک بھی کرے گا لیکن اگر ایک بندہ ہے وہ آلریڈی اوبیز ہے تو کیا وہ اپنے بیلنز ڈائٹ میں فیٹ کی جو ہے نا مطلب نیوٹرینٹ رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا کیونکہ اگر وہ فیٹ کی کنزمشن زیادہ کرے گا تو اس کی جو اوبیسٹی ہے وہ اور بھی زیادہ ہوگی تو مطلب ہم on the basis of our body اس کی بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں بیلنز ڈائٹ کو تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ایشن کنٹریز جو ہے نا یہاں پہ بیلنز ڈائٹ نہیں ہوتی مطلب ہم جو ہے نا بس جو مل جائے ہم وہ کاتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو فیٹ کی جو کنزمشن ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے مطلب یہ جو ہم روٹی کاتے ہیں اس کے علاوہ ہم میٹ کی انٹیک بہت زیادہ کرتے ہیں تو مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن ایک سپیسیفک کونٹیٹی میں ہونا چاہیے کیونکہ جب ہماری باڈی کو مطلب فیٹ کی تعداد یا زیادہ ہو جائے یا ایک نیوٹرنٹ کی تعداد زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے نا ہماری باڈی کو نقصان پہنچ جا سکتے ہیں کلیر ہے تو جب بھی ہم نے ایک بیلنز ڈائٹ بنانی ہے تو اس میں کچھ فیکٹرز ہے اس کے بارے میں ہم نے خیال رکھنا ہے وہ کون کون سے فیکٹرز ہے ہم اس کے بارے میں ابھی باہت کریں گے اچھا تو یہاں پہ اگر ہم دیکھ لینا so the following ایک منٹ so the following principle should be kept in the mind while preparing the balance diet اب ہم نے کچھ principles under ہم نے کیا بنانا ہے balance diet بنانا ہے ہم نے principle کے under کچھ نہ کچھ rules ہے اس کے under ہم نے balance diet کو prepare کرنا ہے ٹھیک ہے so first ہمارے پاس principle کیا ہے first and foremost the daily need of protein should be met this amount to 10 to 20 percent of the daily energy intake clear ہے next ہمارے پاس کیا ہے یہ میں آپ کو ابھی سمجھا دے اچھا جو ہمارے پاس next ہے so the next is the fat requirement that should be limited to 2 to 30 percent of the daily energy intake so the next is carbohydrates so carbohydrates rich in fiber should make the remaining food energy اب یہاں پہ ہم اگر ہم دیکھ لینا تو یہ کیا بتا رہے ہیں اس نے پہلے ہمیں بتایا کہ آپ نے مثال کی طور پر hundred percent آپ نے balance diet بنانا ہے clear ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس میں جو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ لوگ بنا رہے ہیں نا ایک منٹ جو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ بنا رہے ہیں نا تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے پندرہ سے لے کر 20 پرسنٹ تک کیا کرنا ہے پروٹین کی جو نیوٹریشن ہے وہ لینی clear ہے مطلب آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ بنا رہے ہیں مثال کی طور پر آپ انٹیک کر رہے ہیں نا یہ ہنڈرڈ میں نے اس لیے example دیا ہے کہ آپ کو سمجھا جائیں مثال کے طور پر آپ خوراک کر رہے ہیں آپ خوراک کی انٹیک کر رہے ہیں آپ جو بھی کر رہے ہیں لیکن یہ یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے balance رکھنا ہے اپنے ڈائیٹ میں تو اس میں پروٹین کی تعداد کتنی ہونی چاہیے مطلب آپ کی پروٹین کی انرجی کتنی ہونی چاہیے تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو بھی انٹیک کریں گے اس میں سے فیفٹین ٹو ٹوئنٹی پرسنٹ کیا ہونا چاہیے پروٹین ہونا چاہیے کلیر ہے اب ہم اس میں جو ہے نا ایک الگ کلاس لیں گے کہ کون کون سے ایسے خوراک ہے جس میں پروٹین زیادہ پریزنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو فیٹ ہے جس میں جو ہے نا فیٹ زیادہ پریزنٹ ہے اس میں سپیسیفک کلاس ہوگی لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کی جو پروٹین کے انٹیک آپ کریں گے تو اس کے جو ہے نا ریکوائیمنٹ کتنی ہونی چاہیے فیفٹین ٹو 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 پرسنٹ اب اگر ہم فیٹ کی بات کر رہے تو یہ بتا رہے کہ آپ نے اپنے فیٹ کی جو لیمٹ ہے نا وہ ٹو ٹو ٹری پرسنٹ تک رکھنی چاہیے مطلب یہ آپ کی باڈی کی ریکوائیمنٹ پر ڈیپینڈ کرتے مثال کی طور پر آپ کی جو باڈی ہے وہ اوبیز ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو منیمم پر رکھنا ہے کلیر ہے نا منیمم سے مراد میرا یہ ہے کہ مثال کی طور پر آپ کی جو باڈی ہے وہ آلیڈی اوبیز ہے اور آپ ترٹی پرسنٹ سے ابوف جو ہے نا فیٹ کا رہے تو آپ کی جو ابیسٹی ہے وہ اور بھی زیادہ ہوگی آپ کا جو موٹا پاپن ہے یہ اور بھی زیادہ ہوگا کلیر ہے تو یہ بتا رہے ہے کہ آپ کی پروٹین کی انٹیک ہے وہ 15 سے 20 ہونی چاہیے اور جو فیٹ ہے اس کو لیمیٹڈ رکھنا چاہیے 2 2 30 پرسنٹ لیکن یہ آپ کی باڈی پر دیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کی باڈی میں فیٹ کی تعداد زیادہ ہے تو آپ نے کیا کرنی ہے آپ نے فیٹ کی ریکائیمنٹ کو کم کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ریمیننگ پارٹ ہے پروٹین ہو گئی اور اس کے علاوہ جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ کیا ہو چاہیے وہ کاربو ہائیڈریٹ ہو چاہیے تو یہ کچھ پرینسپلز ہو گئے جب آپ نے بھی بیلنس ڈائیٹ بنانی ہے تو آپ اس کی بیس پر بنائیں گے کہ مجھے 15 to 20 پرسنٹ مطلب میں انٹیک ہے وہ کم ہے مطلب اگر آپ ضرورت ہے تو آپ ضرور اس کی انٹیک کریں اگر نہیں ہے تو مطلب اس میں کچھ حرج نہیں ہے تو یہ کچھ پرینسپلز ہو گئے بیلنس ڈائیٹ اب اس کے بعد جو ہے اب یہ پر کیا بتا رہے کہ مطلب یہ بتا رہے کہ اگر آپ نے بیلنس ڈائیٹ بنانی ہے تو آپ کے روز مرہ زندگی میں روز مرہ جو آپ فوڈ گروپ جو ہیں وہ انٹیک کرتے تو اس میں کون کون سے خوراک ہونی چاہیے تو ریمیمبر ون تینگ اس میں آپ کے پاس ملک این ملک پروڈکٹ ہونے چاہیے دودھ اور دودھ جس سے دودھ بن رہا ہے اس کا جو پروڈکٹ ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے اب یہاں پہ میں آپ بتا دوں کہ ملک این ملک پروڈکٹ سے مراد ہے ملک بٹر ملک بٹر کریم چیز آئیس کریم چیز 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 آئنس آف ملک آئنس 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 مطلب یہ آئنس آئنس اصل میں یہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آئنس 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 پکچر میں آپ بتا دوں گا ابھی میں یہاں پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اگر بیلنس ڈائٹ بنانی ہے تو اس میں ملک اور ملک پروڈکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اب کون کون سے ایسے خوراک بٹر ہو گیا کریم ہو گئی چیز ہو گئی اور آئس کریم ہو گئی تو مطلب یہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اس کی اگر انٹیک کرنی ہے تو اس میں یہ والے خوراک جو ہے نا ہونے چاہیے اگر ایک بچہ ہے تو اس کو جو ہے نا کتنا جو ہے نا ملک دودھ کی انٹیک ہے وہ کتنی ہونے چاہیے تو وہ ترٹی ٹو آنسز ہونے چاہیے اور اگر ایڈلٹ ہے تو اس کا جو ہے نا ڈیلی ریکوائیمنٹ کتنا ہے سکسٹین آنسز آف ملک کلیر ہو گئے ہیں اب اس کے بات بیلنز رائٹ میں ہمارے پاس دوسرا جو ایمپورٹنٹ پارٹ ہے وہ میٹ اینڈ میٹ پروڈکٹ سے کلیر ہے سو یہ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں بیلنز رائٹ کو منٹین کرنا ہے تو آپ نے کون کون سے پروڈکٹ لینے ہیں میٹ کے جو انٹیک ہے وہ مطلب ضرور کرنی ہے کیونکہ اس میں جو ہے نا ہمارے پاس پروڈین پروڈکٹ ہوتا ہے اب یہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ہر روز آپ نے کچھ نہ کچھ جو ہے نا میٹ کی انٹیک کرنی ہے کیوں اور اس میں کون کون سے ایسے خوراک ہے جس میں جو ہے نا میٹ پروڈکٹ ہو گئی سو اس میں ہمارے پاس ہے this may be lean meat egg ہو گئی fishes nuts dried beans and pulses جتنے بھی یہ دال ہو گئے دال چنہ ہو گئے یہ ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس ہیں pulses تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے روزانہ کی بیسٹ پہ میٹ اور میٹ پروڈکٹ کی جو ہے نا انٹیک کرنی ہے اس میں ہمارے پاس یہ سارے خوراک جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے پاس پروٹین کا پروٹین کی جو مقدار ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ کی جو پروٹین انٹیک ہے نا وہ برابر ہو جاتی ہے اب اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو fruits and vegetables کی بات کر لیتے ہیں تو روزمرہ کی ڈائیٹ میں ہمارے پاس fruits اور vegetables کا ہونا بہت ضروری ہے one serving of each of the following should constitute the ڈیلی ڈائٹ citrus fruits raw leafy vegetables and cooked green vegetables کا ہونا بہت ضروری ہے مطلب سمپل اگر ہم دیکھ لے تو fruit یا vegetable کا ہونا بہت ضروری ہے جو بھی fruit جو ہے نا موسم کے لحاظ سے پریزنٹ ہو تو اس کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ fruits اور vegetables جو ہے نا زیادہ تر کیا چیزیں پریزنٹ ہوتی ہے ویٹمینز پریزنٹ ہوتی ہے تو ویٹمینز کی جو محتار ہے وہ کہاں سے پوری ہو جاتی ہے وہ ہمارے پاس fruits اور vegetables سے جو ہے نا وہ پوری ہو جاتی ہے clear ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں bread and cereals کی clear ہے so for serving the whole grains grains ہو گئی cereals ہو گئی breads ہو گئی اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس کیا ہے are essential part of the balanced diet مطلب daily diet میں ہمارے پاس bread اور cereals کا ہونا بہت ضروری ہے clear ہے اس میں ہمارے پاس گندم ہو گئے یہ ساری cereals اور یہ breads ہو گئی clear ہے so this may include chapathees whole wheat bread cornmeal oatmeal and unpolished rice مطلب یہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں یہ chapathees ہو گئی یہ wheat bread جو روٹی ہوتی ہے یہ بھی ہمارے پاس bread and cereals میں آتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم کون ہو گئے تو یہ ساری چیزیں کیا چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس bread and cereals میں آتی ہیں تو اس میں بھی کچھ جو ہے نا پروٹین کی تعداد پریزنٹ ہوتی ہے اور fats بھی پریزنٹ ہوتے ہیں clear ہے تو یہ اصل میں یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے balanced diet بنانی ہے تو balanced diet میں آپ جو ہے نا کچھ مقدار milk and milk products کا رکھیں کچھ جو ہے نا meat and meat products اس کے علاوہ fruits and vegetables اور bread and cereals تو اگر ہم اس کی مجموعے سے خوراق بنائیں گے تو آپ کا جو balanced diet ہے وہ maintain رہے گا clear ہو گیا تو یہ اس طرح سے جو ہے نا مطلب balanced diet کو بنانا ہے اس کے بعد جو topic ہے وہ ہے ہمارے پاس food groups تو انشاءاللہ اس کو جو ہے نا ہم next lecture میں ڈسکس کریں گے کہ food groups ہے کیا چیز اور کون کون سے ایسے خوراق ہیں اور اس پہ question بھی آتا ہے مطلب papers میں بہت سارے جو ہے نا میں نے دیکھے ہیں وہ food groups کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مطلب کون کون سے ایسے food groups جو ہے نا وہ present ہیں clear ہے تو انشاءاللہ next lecture میں جو ہے نا اس کے بارے میں بات کریں گے تب تک یہ لئے اجازت دیں السلام علیکم شکریہ موسیقی